اللہو 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 امیر المومنین مقام مناجات میں مالک کی بارگاہ میں یہ گزائش کرتے ہیں الہی کفا بی عزا انا کون لکا عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں عبدیت امیر المومنین فرماتے ہیں میری عزت کے لیے میرے کمال کے لیے میرے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے حضر عزیزو اس بندگی کو پہچانے خدا یہ بندے بن کے رہے دنیا کے بندے نہیں نفس کے بندے نہیں کرسی کے بندے نہیں دولت کے بندے نہیں خواہشات کے بندے نہیں بلکہ عبد خدا بنے مالک کے بندے جس نے ہم کو اس کائنات میں بھیجا ہے اور جو ہم کو رزق دے رہا ہے جو ہم کو روزی دے رہا ہے اور جس کی بارگاہ سے ہم آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں لہذا عزیزو خدا مقصد حیات ہے اللہ تک پہنچنا یہ غرض خلقت ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی حاصل کیسے ہوگی یا عبدیت حاصل کیسے ہوگی بندے بنیں گے کیسے یعنی خدا تک پہنچیں گے کیسے عزیزو خدا تک پہنچنے کے لیے واحد اور واحد راستہ ہے ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ نہیں سمجھئے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اور ایک راستہ جو ہے وہ علی کا راستہ ہے نہیں عزیزو صرف اور صرف عبدیت تک پہنچنے کے لیے پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مالک تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ امیر المومنین کا راستہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خود اس نے کہا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے روایت ہے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکان دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے سامنے آپ نے اپنی چھڑی سے کچھ منہنی کج خطوط جو ہے وہ زمین پر کھیچے آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور آپ اصحاب کے سامنے زمین کے اوپر اس چھڑی سے کچھ ٹیڑھے کج خطوط جو ہے وہ آپ نے کھیچے اس کے بعد انہی خطوط کے درمیان میں پیغمبر خدا نے ایک سیدھی لکیر اپنی چھڑی سے کھیچی ایک سیدھی لکیر کھیچی اس کے بعد اصحاب سے فرمایا کہ سرات مستقیم جو ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے ان مختلف لکیروں کے درمیان میں جو ٹیڑھی لکیریں تھیں ان میں ایک سیدھی لکیری کھیچنے کے بعد فرمایا کہ سرات مستقیم جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اور وہ سرات مستقیم ہوا علی ابن عبی طالب یہ سرات مستقیم ایک ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے لہذا عزیزو یہ واحد راستہ ہے امیر المومنین کی ذات بابرکت جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی روح ہے ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام اس دروازے سے اللہ تک پہنچنا ہے تب انسان کی عبدیت انسان کی بندگی اور انسان اس کمال کو حاصل کر سکتا ہے جس کمال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا ہے کیا ہے امیر المومنین کی ذات گرامی کیا ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکت دشمن نے یہ سوچا تھا کہ سن چالیس ہجری میں علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیں گے تو علی کی داستان ختم ہو جائے گی لیکن دیکھا کہ قتل ہونے کے بعد علی اور بھی زندہ تر ہوتے چلے گئے جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے دنیا علی کے دروازے پناہ رہی ہے